یشو بیسویں باب اور خداون نے یشو سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اپنے لیے پناہ کے شہر جن کی بابت میں نے موسیٰ کی معرفت تم کو حکم کیا مقرر کرو تاکہ وہ خونی جو بھول سے اور نادانستہ کسی کو مار ڈالے وہاں بھاگ جائے اور وہ خون کے انتقام لینے والے سے تمہاری پناہ ٹھہریں وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے اور اس شہر کے دروازہ پر کھڑا ہو کر اس شہر کے بزرگوں کو اپنا حال کہہ سنائے تب وہ اسے شہر میں اپنے ہاں لے جا کر کوئی جگہ دیں تاکہ وہ ان کے درمیان رہے اور اگر خون کا انتقام لینے والا اس کا پیچھا کرے تو وہ اس خونی کو اس کے حوالہ نہ کریں کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی کو نادانستہ مارا اور پہلے سے اس کی اس سے اداوت نہ تھی اور وہ جب تک فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو اور ان دنوں کا سردار کاہن مر نہ جائے تب تک اسی شہر میں رہے اس کے بعد وہ خونی لوٹ کر اپنے شہر اور اپنے گھر میں یعنی اسی شہر میں آئے جہاں سے وہ بھاگا تھا پس انہوں نے نفتالی کے کوہستانی ملک میں جلیل کے قادس کو اور افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو اور یہودہ کے کوہستانی ملک میں کرتِ اربا کو جو ہبرون ہے الگ کیا اور یرہو کے پاس یردن کے مشرق کی طرف روبن کے قبیلہ کے میدان میں بسر کو جو بیابان میں ہے اور جد کے قبیلہ کے حصہ میں رامہ کو جو جلاد میں ہے اور منسی کے قبیلہ کے حصہ میں جولان کو جو بسن میں ہے مقرر کیا یہی وہ شہر ہیں جو سب بنی اسرائیل میں ان مسافروں کے لیے جو ان کے درمیان بستے ہیں اس لیے ٹھہرائے گا کہ جو کوئی نادانستہ کسی کو قتل کرے وہ وہاں بھاگ جائے اور جب تک وہ جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو تب تک خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے مارا نہ جائے